السلام علیکم ناظرین پروگرام جرم کے بادشاہ کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے جرم کے بادشاہ کی تلاش کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہیں ناظرین جرم کے بادشاہ میں اس زفاہ بادشاہ کی تلاش ہم کو لے گئی پنڈی اور وہاں سے راجہ بزار سے ہوتی ہوئی ہم پہنچے لال حویلی ناظرین پاکستان کی سیاست کی دنیا میں کچھ ایسے کردار ہیں جن کا چہرہ گورا ہے تو پیٹ کالے کردوتوں سے بھری ہوئی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں گزشتہ 36 سالوں سے متحرک کردار ادا کرنے والے سیاستدان سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی جہاں ناظرین ہم لوگ پہنچے لال حویلی میں جہاں پر ہمیں ملے شیخ رشید صاحب ناظرین شیخ رشید صاحب ان ہستیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو قانون بناتے بھی ہیں اور قانون کے رخوالے بھی کہلائے جاتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ شیخ صاحب کیا کیا کرتے رہے شیخ رشید گزشتہ 36 سال سے پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں خواہ و جمہوری حکومتیں ہوں یا عامروں کی حکمرانی مطلب ہر حکومت خاص کر اسٹیبلشمنٹ کی آشروات سے بننے والی حکومتوں کا چلتا پرزا رہے ہیں اور آج بھی ہیں شیخ رشید اپنی 36 برس پر محید پارلیمنٹی سیاست کے دوران 15 بار وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے ہیں جس میں وزارت داخلہ وزارت اطلاعات و نشریات وزارت ریلوے وزارت ثقافت سمیت دیگر وزارتیں شامل ہیں شیخ صاحب متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور جب اقتداری سیاست میں قدم جمائے تو انہوں نے نظریاتی سیاست کو پیچھے چھوڑ کر آیاشی کی دنیا میں اپنا نام کمانا شروع کر دیا آیاشی تو کافی برداشت لائک لفظ ہے مگر انہوں نے معصوم عورتوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا ناظرین شیخ رشید صاحب کے ویسے تو بہت سارے قصے زدہ عام ہیں لیکن محترمہ شہناز بیگم کا نام تو سنا ہی ہوگا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ شیخ صاحب ان کے شہر ہیں اور انہوں نے مزید کیا کیا دعویٰ کیے تھے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ایک خاتون جس کا نام شہناز بیگم ہے ان کا دعویٰ تھا کہ شیخ رشید نے ان کے ساتھ امریکہ میں نکاح کیا ہے جس کا ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہے مگر شیخ رشید نے نہ صرف ان کو اپنانے سے انکار کیا انہیں ترہ ترہ کی ذہنی اور جسمانی عذیتیں بھی دیتا رہا بقول ان کی مبینہ بی بی کے کہ شیخ رشید ایک دغاباز مفاد پرست بلیک میلر اور حویس پرست انسان ہے جنہوں نے نا جانے کتنی عورتوں کو نہ صرف شادی کا آسرہ دے کر ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی پر ایسی کئی معصوم لڑکیاں ان کی حویس کا شکار بنی ہیں جن کو نوکریاں دلانے کی لالج دے کر لال حویلی کی راتیں رنگین کی گئی شہناز بیگم کا کہنا تھا کہ شیخ رشید سے اس دن مجھے نفرت ہونا شروع ہو گئی جس دن شیخ رشید نے مجھے شہباز شریف کے پاس جانے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے زور بھرتے رہے مگر میں ان سے بار بار انکار کرتی رہی اور ہمارے ایک تلافات بھی ساتھ ساتھ بڑھتے گئے رومی وائز کے مطابق شیخ رشید جب وزیر برائے ثقافت بنے تو ان کی رہائش لال حویلی جیسے پاکستان کی فلم انڈسٹری اور ٹیلی ویزن کی حسین اداکارہوں کا ایک مسکن بن گیا ہر روز نئی اداکارہوں کا لال حویلی میں آنا اور محفل کو رنگین کرنا ایک روٹین بن گیا تھا شہناز بیگم کا کہنا تھا کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی جسے میڈیکل کالج میں داخلے کا لالج دے کر اس کی کئی مہینوں تک قسمت دری کی جاتی رہی جس کا دکھ مجھے آج بھی ہے ناظرین شیخ صاحب کا مشہور تکیہ کلام کہ جب مارکٹ میں تازہ دودھ ہو تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے یقینہ نہ سب کو یاد ہوگا لیکن شیخ صاحب نے یہ اپنا تکیہ کلام کیوں اور کب کہا تھا آئیے آپ کو ذرا اس کی تفصیل بتاتے ہیں اس کا اندازہ شیخ رشید کی جگ مشہور تکیہ کلام سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اچھا دودھ مارکٹ سے مل جاتا ہو تو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے روبی وائز کے مطابق جب شیخ رشید وزیر ثقافت بنے تو لال حویلی میں ایک رنگین رات کا پروگرام بنایا گیا اور اداکارہ انجمن کو یہ لالج دے کر بلایا گیا کہ اسے فلمی ایوارڈ سے نوازہ جا رہا ہے اور آپ راول پنڈی آ جائیں انجمن ایوارڈ لینے اپنے خاون مبین بٹ اور بچوں کے ساتھ ایک دن پہلے پہنچی تو اسے پیغام پہنچایا گیا کہ آج رات آپ کو اکیلے آنا ہوگا بگر اداکارہ انجمن نے انکار کر دیا اور شیخ رشید پوری رات لٹے ارمانوں اور تھنڈی آہوں سے انہیں فون کرتے رہ گئے کہا جاتا ہے انجمن سے مایوس ہو کر اس رات ایک نئی اداکارہ ریمہ کو بلایا گیا اور اگلے دن اداکارہ ریمہ کو ایوارڈ سے نوازہ گیا اور ناظرین یقیناً آپ کو موڈل گرل حریم شاہ والا قصہ تو یاد ہی ہوگا ذرا دیکھیں حریم شاہ کیا کہہ رہی ہے اچھے میری بات سنیں میں نے آج تک آپ کو کوئی راز پانچ نہیں کیا آپ مجھ سے بات کیونے کہتے ہیں نہیں کچھ کیا یا ان لب مالک آپ ننگو ہو کے مجھے دکھاتے تھے ویڈیو پہ غلط غلط قسم کی حرکتیں کرتے تھے یا ان لب مالک آپ ننگو ہو کے مجھے دکھاتے تھے ناظرین یہ شیخ رشید صاحب کے وہ قصے ہیں یا وہ جرم ہیں جو منظر عام پر ہیں اس کے علاوہ نا جانے کتنے ایسے قصے ہوں گے یا جرم ہوں گے جو منظر عام پر نہیں ہیں اور جن کو منظر عام پر نہیں لایا جا سکا ہے ناظرین یہ کالے کارنامے اس جرم کے بادشاہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے ہیں جو کہ اسلام کا سب سے بڑا ادائی ہے جو اپنی تقریروں اور تحریروں میں جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ لگاتے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ہونے کا دعویٰ بھی کرتے رہے ہیں ناظرین یہ پاکستان کی ریت ہے کہ جو جتنا بڑا جرم کرتا ہے وہ اتنا بڑا جرم کا بادشاہ کہلاتا ہے اگلے اپیسوڈ میں ایک نئے کسی جرم کے بادشاہ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی